بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اقتصاں دربار حضرت سلطان عمد قطاع تو موجود اسے آپ دا شجر نصر حضرت جلال الدین سرخ پوش پوش جی رحمت اللہ تعالی دنال ملد ہے آپ انہا دے شجر نصر دے مطابق چوتھے نصر چاپ انہا دے پڑھ پوتے وانی بڑھ دیں آپ جلال پر پیروالی جسے تشریف گینے ہیں مہرخین لکھ دیں کہ جلال پر پیروالی دے چند لوگیں دے آبادی ہے اور کیونکہ دریادہ پانی بھی اتھاں سنگا میں پانی دریادہ پانی آندھر رہ گئے حضرت سلطان عمد قطاع دے بارے کچھ لوگیں کچھ شاید زیادہ علم نہ ہوئے حضرت سلطان عمد قطاع صاحب نے کم و پیش مختوتات دے مطابق ترہ حج فرمائے ہاں اور آپ نے یار ہاں عمرے بھی کتے ہیں آپ نے حضرت خاجہ موینہ دین چشتی رحمت اللہ تعالی دربار تبی چلے کتی چلہ کشی کتی انتو علاوہ عجمیر شریف اتھا رہ گئے انتو علاوہ پیر پٹھان جسے وقت آپ حضرت عجمیر شریف تو واپس ولدے پہ ہاں تے اتھاں موجود ہاں تے رات تھی گئی آپ نے سوچا کہ میں صبح پیر پٹھان کے نے پہنچ رہے ہیں تا سفر وہ طویل ہے کیونکہ پیدل سفر دی وجہ کے نے انہوں کو یہ سفر بہت دشوار نظر دا پیا ہاں ان دوران آپ نے نوافل ادا کیتے اور نوافل ادا کرن دے بعد آپ نے اپنے پیرو مرشد کو یاد فرمایا پیرو مرشد کو یاد کیتے ہنے تے حضرت عبد پیرو مرشد نے فرمایا کہ اپنے حضرت اپنے اکھی بند کر گئے لو آپ نے اپنے اکھی بند کیتے ہیں تے جوہیں اکھی کھولن دا حکم ملیا تے آپ کو محسوس دیا کہ آپ حضرت سفید پہاڑیں الفر کا حضرت پیر پٹھان دے مزارت پہ موجود ہیں آپ حیران رہیے اور شکران نفر بھی ادا کیتے انہوں بعد آپ اٹھاں چلا کشی کیتے اور ایک تاریخ دے مطابق آپ اٹھاں لو مہینے قیام پذیر رہیے لیکن ایک مختلطات دے مطابق جو رہے حضرت خجہ اللہ بیش صاحب نے لکھیا ہا انہوں دے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اٹھاں لو چلے کیتے جنہیں کہ ترے مہینے اٹھاں آپ نے قیام کیتا اور انہوں دے بعد آپ ڈیرہ اسماعیل خان جو راج کے ڈیرہ اسماعیل خان دن یاد کیتا میں دے انہوں دے موجود ہیں آپ واپس آئے تاں اٹھاں چلے گے ڈیرہ اسماعیل خان دے ایک ہسٹری ہے کہ جتاں ہر سال بھالا گئی دی آپ دے موجود آئے ایک امہ بی بی کے نے بزرگ عورت جنہوں دے کٹھے کھڑے ہیں انہوں دے کٹھے ریاست راگی دونے امامہ جی کے نے ایک نہیں آپ اپنے کپڑے کو دھوینے کھڑے ہیں پانی دے کوئے دے ہوتے کھڑے ہیں تے کچھ لوگ بھج دے نظر ہے آپ نے پوچھنا کیتا ہے کہ کیوں بھج دے پہ ہو تو انہوں نے کسی حضرت ڈیرہ اسماعیل خان دے بھالا گئے انہوں نے کچھ نہیں بچڑا آپ مسکرائے اللہ نے ناومید تھی کیوں کیا تو انہوں نے کسی یہ سارا کچھ ہمیشہ تھی نہاں دے سارے پہ اڈاڈا بھی دے دیا دن تے اساں بھی دے دیا دیا دیں آپ نے بسم اللہ پڑھے اور آپ نے ہتھے پانی بھریا اور آپ نے کانتے پیچھا سٹھیا جو ہی آپ نے پیچھا پانی سٹھیا تے آپ نے انہوں نے بجھنا نہ لکھا یار رکھو پیچھا تا دیکھو بھا یہ بھی کوئی نہ تُسا بھولے تھی گئے ونجو دیکھو تسا ہی بھا کوئی نہیں بھا بھی سے بھی ہے اور لوگ ہیں کھلن پہ کے سینے حضرت تُسا آئیت تُو کھڑے ہوئے تو آپ کو کیا پتہ سنے دیکھتے آنے پہ ہیں انہیں آ گیا تُسا مجھو تو اسی واپس آپ انہوں کو گھیندے واپس گئے تاڑیٹھوں نے پوچھو انہوں نے یہاں بھی کتنا بھا لگئے تو لوگ حیران تھی گئے کہ بھا کوئی نہ ہی آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ دے ذات تے امید رکھو ان دے بعد معاملے دے بعد آپ دے اکرامت دے بعد مہت سارے اتنے دے ریائش پذیر ہندو سکھ آپ دے حدیں بیعت کی تھی بہمشرف اسلام تھے آپ نے انہیں ساریاں کو آپ نے بیعت کیتا اور حکم دیتا کہ صرف اللہ دے ذات تے یقین رکھو یہ چیزیں آرزی ہیں دنیاوی ہیں انہوں تے یقین نہ رکھے کرو اللہ دے ذات تے یقین کرو حضرت پیر سلطان احمد قطال نے ہمیشہ اللہ دے حکم دی لوگوں کو اپنے پیروکاریں کو یہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ دے اللہ دے نبی دیجئے نہ پیروی کرو انہوں دے ذات اللہ دے سامنے جھکو حضرت السلام دے سنت اعمال کرو آپ نے پوری زندگی اسلام دی خاطر وقف کی تھی انہیں بعد آپ چلے واپس آگے مولتان مولتان تو آپ جلال پر پیر والا چاہے مختلف انجہ آرہن کہ جلال پر پیر والا دنہ بعض ہسٹری چھے کہ جناب جلال پر پیر والا اتو دے مقامی شخص محمد جلال دے نات رکھا گیا جرہا کہ آجڑی ہے جرہا آپ دی خدمت اسے شعاش پذیر ہے لیکن حقیقت اے ہے کہ اے نا جلال پر پیر والا حضرت جلال دن سرخ پوش رحمت اللہ تعالیٰ دے نسبت نار رکھا گیا آپ نے آپ نے دادا دے نان دے نان نال این نان کو منصوب کیتا آپ نے کمو پیش بعض تاریخیں دے وچ بیان کیتا کہ آپ نے چالیس سال دا عرصہ جلال پر پیر والا وچ سرخ کیتا اور آخری ایام بھی نہیں تھا جتا کہ آج جیساں بیٹھے ہیں دربار دے وچ جتا کہ مدفن بھی ہیں بہت سارے ایسے کرام آتن ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں آپ دے مرشد پاک آپ دی گوڑی دے وچ گوڑی دے وچ ستے پیان تے آپ نے لٹھا آپ دے پکھا جنے لے بیٹھیں لیکن انہیں درخت دے ہوتے انہیں پپل دے درخت دے ہوتے چیڑیاں نے وہاں شور شروع کرتا تو آپ نے فرمایا کہ اڑی بنجو پہلے اڑی میں رہ گئے لیکن جیسے وقت لٹھونے کے نہیں تو آپ نے آکھیں چلو مر بنجو تا اوہ ساریاں ساریاں جتنی بھی پرندے بیٹھے ہیں سوائے تمام چاہے ہو چیڑیاں ہیں یا جتنے بھی پرندے موجود ہیں اوہ سارے دے سارے درخت کے نے تلے آگئے آپ دے مرشد جیسے وقت اٹھے تو انہیں ڈٹھا تو انہیں کہا کتال یعنی کہ بہت ساریاں ہوتا ہے اتنا کہوں کر رہتے ہیں اتا ہوں آپ دے نسبت یعنی کہ آپ دے پیر دے ترف ہونا انہیں بعد حضرت نے اپنے پیر دے اجازت کے نے ولا فرمایا کہ اڑی بنجو تو تمام اپنی ولا اوہ درختے چلیں گیاں چیڑیاں اوہ جتنے پرندے بھی تلے آگئے تے پیر نے آپ دے نا کتال راکھتا جرہ کے اج تک مشہور ہے حضرت سلطان احمد کتا بہت سوال